بڑے خلوص بڑی آجزی سے ملتے ہیں بلند مرتبہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں رام بھاؤ سے ملئے تو لگتا ہی نہیں آپ گورنر سے ملنا ہے بلکہ ہمیشہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہنے والا جنتا سے بات کرنا چاہے تو وادی کے لوگوں میں اترنا پڑتا ہے اور جسے یہ اترنے کا شعور آجاتا ہے وہ اتر پردیش کا گورنر شریر رام نائی جی آئیے کتاب کے اختباسات ہمارے سامنے آگئے کوٹیشنز آگئے اب اردو والے کیا سوچتے ہیں اس کتاب کے بارے میں شاعر کس نظر سے دیکھتا ہے عدیب کیسے بات کرتا ہے نقاط کیسے بات کرتا ہے سولہ صفحے عوض نامہ کے چھپ چکے ہیں جو آپ تک پہنچ چکے ہیں اس کے بعد ایک نئی شروعات ہے ایک نیا ڈسکورس شروع ہوگا ایک فلسفیانہ تحلیل ہوگی ایک منطقیانہ تبحیز ہوگی گفتگو کے نئے نئے زاویے کھلوں گے تنقید کے نئے نئے دروازے کھلیں گے عدب کے امکانات میں نئی وسطیں آئیں گی نئے راہوں پہ تعلیم علم چلنا سیکھے گا اور نو بھارت میں نو تشکیل ہندوستان میں ایک نیا راج نیتہ کن نقش خدم پہ چل کے آگے بڑھ سکتا ہے یہ شعور بھی ملے گا آئیے اس سلسلے میں میں پہلے گزارش کروں ڈاکٹر تاریخ قمر صاحب سے سینئر ایڈیٹر ہیں ای ٹی وی سے آپ کا تعلق ہے اردو میں کئی کتابیں آپ کی موجود ہیں شیری مجموعیں ہیں قویتائیں ہیں نقاد ہیں اور وہی چرہویتی چرہویتی والا منطر پڑھتے رہتے ہیں جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا تشریف لے آئیں ڈاکٹر تاریخ قمر اور اردو والے اپنے دل کی دھڑکنوں کو تعلیم میں ڈھال دیں کلمہ حق کی حمایت میں جو ہم بولتے ہیں کلمہ حق کی حمایت میں جو ہم بولتے ہیں ہم کہاں بولتے ہیں لوہو قلم بولتے ہیں کلمہ حق کی حمایت میں جو ہم بولتے ہیں ہم کہاں بولتے ہیں لوہو قلم بولتے ہیں کس عجب شان سے گزرے ہیں جناب نائک کس عجب شان سے گزرے ہیں جناب نائق راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں عزت ماب گورنر اکتر پردیش محترم رام نائق جی اکتر پردیش کے سابق ایکٹنگ چیف میسٹر محترم جناب امار عزبی صاحب لکھنو یونیورسٹری کے قابل اعترام پروفیسر بائی چانسلر جناب ایس پی سنگ صاحب اردو علم و عدب کی شاہ جہانی شخصیت محترم فضل امام صاحب اردو تنقید کا ایک بہت نمائیہ بڑا موتا بڑا دستخط بہت اہم نام ہم سب کے قائد جناب پروفیسر شاہدو دولوی صاحب عابروع عدب و صحافت جناب بقا رزبی صاحب اور میرے بڑے بھائی اور اپنی نظامہ شاعری عدبی خدمات کے حوالے سے پوری دنیا میں انتاز چناتر کنے والے محترم جناب عباس رضا نجیر صاحب اور معزز سامین حضرات ظاہر ہے کہ بہت چند چند لمحات میں اس کتاب کا آہادہ کرنا میرے لئے بڑا دشوار ہے کیونکہ یہ کتاب اپنے آپ میں ایک پورا دستویز سیاسی عدبار سے تاریخی عدبار سے سماجی خدمات کے عدبار سے میں نے ایک مضمون تحریر کیا تھا اور تحریر کرنے سے قبل محضر محمار رضی صاحب کی خدمت میں میں حاضر ہوا تھا ان سے پوچھا تھا اس کتاب کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ تاریخ میں اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جب پڑھنے لگتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اس کی بہت سی تحریروں کو اپنے اندر اتار لیا جائے اس سے اس انداز سے استفادہ کیا جائے کہ زندگی کا سفر اس کی روشنی میں تحکیہ جا سکے برحال میں نے ایک مضمون تحریر کیا اس کا بس ایک سفر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں باقی تحریر تو آپ کے پاس اخبار کی شکل میں پہنچی جائے گی ملاحظہ فرمائیے گا انوان ہے کہ راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں کسے معلوم تھا کہ سولہ اپریل انیس سو چونتیس کو مہاراشت کے ایک قہل زدہ گاؤں آٹھ پاڑی میں ہیڈ ماسٹر ڈی بی کلکرنی کا یہاں جس بچے نے جنم لیا وہ ایک دن لاکھوں لوگوں کے دکھ درد کا مدابہ کرے گا ہزاروں بے سہرہ بے یاوروں مددگار اور لاچار لوگوں کی بھوک پیاس مٹانے کا وسیلہ بن جائے گا زندگی کے دریا میں ڈوبتے اُبھرتے مشواروں کے لیے خوبصورت کائنات اور جزام کے ہزاروں مریضوں کے لیے مکمل نظام حیات فراہم کرے گا کسے خبر تھی کہ جناب کلکرنی اور محترمہ اندرہ جی کے آنگر میں گنجنے والی کلکاری ایک دن دیش بھکتی انسان دوستی مریادہ آدرش اور ترقی کی ایک ایسی توانہ اور مستحقہ معواد بن کر ابرے گی جس کی ایک ریاست میں نہیں بلکہ پوری ملک اور پوری دنیا میں سنا جائے گا اور پھر اس آواز پر لبے کہنے کے لیے سماج کے ہر طبقے ہر مذہب اور ہر مکتب اور نظرگی کے لوگ سامنے آ جائیں گے عزت ماب رامنا ایک جی کے ذریعے تصنیف کی گئی یہ کتاب چہرے وطی چہرے وطی صرف ایک محنت کشور مظلوموں سے ہمدردی رکھنے والے انسان کی سرگزشت نہیں بلکہ چلتی پھرتی جیتی جاگتی اور سانس لیتی زندگی کا نساب ہے ایک مکمل نظام حیات ہے چہرے وطی چہرے وطی زندگی کی راہوں میں جلدہ ہوا ایک ایسا چراغ ہے جو ہر قدم ہر گام پر روشنی کی علامت ہے زندگی اور ہوتلے کی زمانت ہے محس زندگی گزارنے کا ایک طریقہ نہیں بلکہ انسانیت کی آلہ اور عرف قدروں کے ساتھ بسر کرنے کا ایک سلیقہ ہے ایک ایسا اصول ایسا ذابطہ ایسا نظام ہے جس کے ذریعے زندگی کے اغراق و مقاصد کو ساتھ ساتھ چلتے رہنے اور آگے بڑھتے رہنے کی تلقین ملتی ہے اور جس کے مطالعے سے دل و دماغ کو تسکین ملتی ہے بقول محترم امارز بی صاحب رام نائک جی کی یاد داشتوں کا یہ سفر کئی حوالوں سے اہم اور قابل ستائش ہے ان یاد داشتوں پر ایک عظیم انسان کی آدم قطع کا گمان ہوتا ہے اور آدم قطع بھی ایسی جس سے بہت کچھ سیکھا بھی جا سکتا ہے اور جس سے زندگی کی مطارہ بھی جا سکتا ہے مسلسل چلتے رہنے کا حوصلہ دینوالی سہم کتاب کے مصنف کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے شکست و فتح سے بینیاد رام نائک جی کی بے تکان کوششیں اور کابشیں دیکھ کر نحسوس ہوتا ہے جیزے خدا نے ان کو کسی خاص مٹی سے بنایا ہے ان کو ہمیشہ آگے بڑھنے والی ہمت اتا کی ہے ہمیشہ چلتے رہنے کا حوصلہ اور کبھی تھک کر نبیٹنے والا عظمت کیا ہے رام نائک جی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور سبھی پہلو نیایت اہم موتور روشن اور مستند ہیں ایک سیاسی سماجی اور عوامی رہنمہ کی حیثت سے کئی اہم اور عالم منصوبہ پر فائض رہنے کے رہتے ہوئے بھی انہوں نے عام اور حقیقی زندگی سے اپنے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیا ذات پات اور مذہب کی تفریق کے بغیر سماج کے ان تمام پریشان حال اور دورت مندوں کے لئے کام کیا جو ہمارے معاشرے کے اہم حصہ ہیں کبھی وٹوبہ مندر میں دلیتوں کا داخلہ نہ ملنے پر ان کی آنکھ نہ مہ جاتی ہے کبھی پتھر توڑنے والی پشری ذاتوں کے دکھ درد اور مسائل پر ان کا دل پسیشتا ہے کہیں جزامیوں کے لئے وہ ایک چارگر اور مسیح بن کر اٹھتے ہیں تو کہیں مشواروں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرنے کے لئے انہیں زندگی کا احساس کرانے کے لئے میدان عمل میں ہمہ وقت سرگردہ ہو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشل پر کرنے کا کام سمندر میں کھیدی کرنے کے مترادف ہے لہٰذا مشواروں کو بھی کسانوں کی طرح سرکاری امداد اور مراد دلانے کا نتیجہ خیز کوشش کرتے ہیں جب اندھیروں کے خلاف جد و جہد شروع کرتے ہیں تو پانی میں ٹاور بنوا کر قلعے کو روشنی سے بھر دیتے ہیں لوکل ٹینوں میں سفر کرنے والی غریب خواتین ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لئے ناقابل فرموش اقدامات کرتے ہیں ٹوائلٹس کی تعمیرات کے ذریعے جھگیوں جھوپڑیوں اور چالوں میں رہنے والے بے بس اور پریشان خواتین کے لئے خصوصی موہم میں نہ صرف شروع کرتے ہیں بلکہ انہیں خوشگوار امجان تک پہنچا دیتے ہیں پہاڑوں پر رہنے والے ہزاروں خاندانوں تک گیس سلنڈر پہنچانے کے لئے ہمیشہ یاد رہنے والا نظم قائم کرتے ہیں یہ اہم کاننا میں وہی شخص انجام دے سکتا ہے جس کی لوگت میں ناممکن لفظ نہ ہو جو لالبتی والی قیمتی اور آرام دیکار چھوڑ کر لوگل ٹین میں ام آدمی کے ساتھ سفر کرنے کا عملی جذبہ رکھتا ہو جس کی نگاہیں جھوپڑی میں چھوپے سنگتراج کو تلاش کرنے کا ہونر جانتی ہوں جس کا دل ویر ساور کر جوتی سے منور ہو چکا ہو جس میں جزامیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے زخموں کو دیکھنے اور ان پر مرہم رکھنے کی تاب ہو جو کینسر جیسے مرس کو شکل دینے کی قوت رکھتا ہو جو اختلافی نظریات کے باوجود بھی اپنے حریفوں کو گلے لگا کر اپنی عظمتوں کا اطراف کرانا جانتا ہو جس نے عوامی محبود کے لئے اپنے سیاسی مخالف ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی انسانی قدروں روایتوں اور شائشت کی قدامن کو اپنے حاصل سے نجانے دیا ہو جس کے اندر عوامی خدمت اور دیج بھکتی کے جذبے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوں جس کے عیادت گزاروں میں وزیر آدم سے لے کر رکھشہ پولر تک شامل ہوں جس کے ذہن جس کے ذہن و دن زندگی کی تمام طرح سائشوں سے مزین اتر پردیش کے آلی شان راج بھون میں رہتے ہوئے بھی شیوہ اسمرتی کی یادوں کو فراموش نہ کر سکے ہوں ایک محبے اردو کی حصے سے بھی رام نائک جی نے جو اہم اور غیر معمولی کارنامہ انجام دی ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا بات چاہے راج بھون کے ملازمین کو اردو سکھانے کی ہو اردو زبان میں تختیاں لگانے کی ہو اردو کانفرنسوں سیمیناروں جلسوں اور عدب نشستوں میں شرکت کی ہو یا پھر اردو زبان و عدب کی ترقی و ترویش کے لیے اہل اردو کے مطالبات پر سنجید غور خوص کے بعد انہیں آئین و دستور کی روشنی محل کرانے کی ہر محاس پر رام نائک جی نے اپنی اردو دوستی اردو نوازی اور انسانی ہمدردی کے ایسے نقوش قائم کیے ہیں جو ہمیشہ روشنی دیتے رہیں گے ہم عوض نامہ اردو رائٹرز فورم کی اس پلیٹ فارم سے شریع نام نائک جی کی بیلوس اور عظیم سیاسی اور عدب خدمات کو اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیا جب لوگ ہیں گزرے ہیں بڑی شان کے ساتھ راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں بہت شکریہ